بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس ہم لوگ نے بی ای سی کی میتمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ای سی میں جو کلکولیس اینڈ اینالیٹک جیومیٹری کی بک ہے اس کا ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر سیون شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے اینالیٹک جیومیٹری آف تھری ڈیمنشن یہ ڈاکٹر ایم این ایم تالپور کی بک ہے اس کے آج ہم لوگوں نے ایک موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے سفیریکل پولر کوارڈینیٹس کیا ہوتے ہیں سیلنڈریکل پولر کوارڈینیٹس کیا ہوتے ہیں ریکٹینگولر کوارڈینیٹس کیا ہوتے ہیں ان کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے ان کے فارمولے آج ہم لوگوں نے پروف کرنا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم لوگ ڈیوائیو کرتے ہیں اس کے علاوہ سفیریکل پولر کوارڈینیٹس کا ریکٹینگلر کوارڈینیٹس سسٹم کے ساتھ کیا تعلق ہے سیلنڈریکل پولر کوارڈینیٹس کا سیفیریکل پولر کوارڈینیٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ کس طریقے سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں کون کون سی ویلیوز ہمارے پاس گیون ہوں تو کون سے فارمولے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر ہم لوگ نے بات کرنی ہے یہ والے جو پروف میں آج آپ لوگ کو کرواؤں گا یہ نیکس جو آنے والی ایکسرسائز سیون پوائنٹ سکسٹین ہے یہ اس میں بھی یوز ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ والے ٹاپک آپ لوگ کو ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی میں یہ پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تمام کلاسز کے لیے آپ لوگ کے لیے مفید ثابت ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ ہر کلاس میں اس کو کر سکتے ہیں سیفیریکل پولر کوارڈینیٹس یا سیلنڈریکل پولر کوارڈینیٹس کا آپ لوگ کا کوئی بھی ٹاپک آجائے تو آپ لوگ یہ دیکھ لیجی گا ٹھیک ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو پھر انشاءاللہ تعلی اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے ان کو سمجھے گا سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سفیریکل پولر کوارڈینیٹس کسٹین ہے اس طریقے سے آ سکتا ہے پیپر میں ڈیسکس سفیریکل کوارڈینیٹس اور سیلنڈریکل کوارڈینیٹس یا ریکٹینگولر کوارڈینیٹس سسٹم ٹھیک ہے تو سفیریکل سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سفیریکل پولر کوارڈینیٹس اس کا سلوشن سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سفیریکل سفیریکل پولر کوارڈینیٹس اچھا سفیریکل پولر کوارڈینیٹس کو کس سے زہر کرتے ہیں رو تھٹا اور فائی سے شو کرتے ہیں رو تھٹا اور فائی کو کیا کہتے ہیں سفیریکل پولر کوارڈینیٹس ان کے فارمولے ہم لوگ انہیں پروف کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے فائنڈ آٹ کرنا ہے ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم کے فارمولے فائنڈ آٹ کرنا ہے کس کے فائنڈ آٹ کرنا ہے ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم کے فارمولے پروف کرنا ہے ریکٹینگولر کوارڈینیٹس کے سسٹم کے فارمولے جب ہم لوگ پروف کر لیں گے وہ فارمولے ہوں گے تو پھر ہم لوگ سفیریکل پولر کوارڈینیٹس کے فارمولے نکال سکیں گے تو ان کو پروف کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی دائیگرام بناتا ہوں اسی کو دیکھتے ہوئے پھر ہم لوگ کیا کر لیں گے ریکٹینگولر کوارڈینیٹس سسٹم کے فارمولے پروف کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے تھری ڈیمنشن تری ڈیمنشن میں ہمارے پاس تین قسم کی لینیں ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایکس ایکسز لین ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وائی ایکسز لین ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے زی ایکسز لین ہوتی ہے اس کو ہم لوگ انیشل لین کہتے ہیں اس کو ہم لوگ سیکنڈ لین یہ تھرڈ لین ہو گئی یہ ساری ہمارے پاس اریجن سے پاس ہو رہی ہیں کوارڈینڈ سسٹم میں اس اریجن کو ہم لوگ پول بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ پول بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ origin بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ reference point بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی آپ لوگ کہہ لیں تو 3 dimension کیونکہ یہ 3 dimension ہے 3 dimension میں ہمارے پاس کوئی بھی یہاں پر پوائنٹ ہو اس کے اندر 3 couple کے elements ہوں گے x, y اور z ٹھیک ہے یہ ہوگا تو origin سے اس کا کوئی بھی یہاں پر distance لے لیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کس سے زہر کرتے ہیں position vector سے زہر کرتے ہیں لیکن یہاں پہ position vector ہم اس کو row سے represent کریں گے کس سے represent کریں گے row سے represent کریں گے یہاں سے یہاں تک اس کا جو distance ہے اس کو ہم لوگ row سے represent کریں گے اگر اس point P سے یہاں سے اس point Q تک اگر ہم لوگ اس کا projection لے لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے projection لے لیں یہاں تک اور یہاں پہ کوئی بھی ہمارے پاس angle بن رہا ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس row ہوگا origin سے raw ہوگا یہ ایک triangle بن رہی ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس angle بن رہا گا اس کو ہم لوگ کسی 5 کا نام mention کرتے ہیں تو جس طرح یہ ہمارے پاس یہ line ہے یہ والی تو اس کو اگر ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں اس کو اگر ہم لوگ اس origin کے ساتھ join کر دیں اس کو origin کے ساتھ join کر دیں اور اس کو ایکس ایکس لائن کے ساتھ بھی کیا کر دیں то یہاں پہ ہمارے پاس ایک angle بنے گا جس کو ہم لوگ کس کا نام دے رہتے ہیں تھیٹا کا نام دیتے ہیں کس کا نام دیتے ہیں تھیٹا کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ورٹکس بن رہا ہے اس ورٹکس وہاں ہم لوگ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اے کا نام دے بی کا نام دے سی کا نام دے یہاں پہ میں کسی ایم کا نام دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس کوئی ایم ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایکس ایکس لائن کی طرح ہے ٹھیک ہے تو اس کا ڈسٹنس ہم لوگ کیا لیں گے یہ ایکس ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ ایکس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو قسم کی ٹرائی انگل کو ہم لوگ یوز کریں گے ایک تو ٹرائی انگل ہمارے پاس بن رہی ہے م او کیو اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹرائی انگل بن رہی ہے او پی کیو ٹھیک ہے دو ٹرائی انگل یوز کر کے اس میں ہم لوگ نے سائن اور کاز کے فارمولے نکالنے ہیں سین اور کاظب کے فارمولے نکالنے کے بعد پھر ہم لوگ کیا کریں گے ایک چھوٹی سے اور ڈائیگرام بنا کے ہم لوگ اس میں سے پھر نکال لیں گے ریکٹینگولر کوارڈینٹ سسٹم کے فارمولے نکال لیں گے اس کے بعد ریکٹینگولر کوارڈینٹ سسٹم کے جیسے فارمولے ہمارے پاس آئیں گے پھر اس میں سے ہم لوگ سفیریکل پولر کوارڈینٹس نکال لیں گے تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ میں سب سے پہلے ٹرائی انگل یوز کر رہا ہوں م او کیو ہمارے پاس ایک ٹرائی انگل بن رہی ہے یہاں پہ م او کیو ٹرائی انگل بن رہی ہے اس طریقے کی ٹرائی انگل بن رہی ہے اسی ٹرائی انگل کو یہاں پہ میں بنا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس کوئی انگل تھیٹا ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس ہے ورٹیکلی دیکھا جائے یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے پاس جو distance ہوگا vertical ہی اس میں ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا y ہوگا ٹھیک ہے تو نام کیا ہے یہاں پہ o o یہ ہمارے پاس کیا ہے m اور یہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ q ہے ٹھیک ہے o m q یہ ہمارے پاس triangle بن رہی ہے تو اس triangle پہ اگر میں formula apply کر دوں cause کا ٹھیک ہے cause کیا ہوتا ہے ہمارے پاس base over hypotenuse ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جہاں پہ angle 90 degree کا بنے گا یہ ہمارے پاس base ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے perpendicular اور یہ کیا ہے ہمارے پاس hypotenuse ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں hypotenuse cause ہوتا ہے ہمارے پاس base over hypotenuse base over hypotenuse تو base ہمارے پاس کتنا ہے x اور hypotenuse کتنا ہے o q ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے o q ٹھیک ہے o q کا distance تو اس میں سے اگر میں نکال لوں x کی value ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ cause theta is equal to ہو جائے گا x over o q ٹھیک ہے x اس میں سے نکال لیں گے تو cross multiply کر لیں گے x ہمارے پاس ہو جائے گا o q o q distance اور یہاں پہ آ جائے گا cause of theta اس کو equation number ہم لوگ نہ mention کر دیتے ہیں one کا ٹھیک ہے اسی triangle میں سے اگر میں sin theta نکال لوں تو sin theta ہمارے پاس ہوتا ہے sin theta ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse perpendicular over hypotenuse ٹھیک ہے تو perpendicular ہمارے پاس کتنا ہے یہاں پہ y اور hypotenuse کتنا ہے ہمارے پاس o q ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ o q تو اس میں سے اگر cross multiply کر کے y نکال لوں تو y is equal to ہو جائے گا o q ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جائے گا sin of theta یہ ہمارے پاس کوئی کوئی number two آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک دوسری triangle یہ بن رہی ہے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ o p q triangle بن رہی ہے ٹھیک ہے اس میں سے بھی ہم لوگ کیا کریں گے sin اور kars کا فارمولا نکالیں گے ٹھیک ہے تو دوسری ہمارے پاس جہاں پہ جو triangle بن رہی ہے وہ کونسی بن رہی ہے o p q ٹھیک ہے triangle o p اور q ٹھیک ہے اس triangle کو ایسے بنا لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ ایک triangle بن چکی ہے ٹھیک ہے اس triangle یہاں سے یہاں تک اس کا جو distance ہے اس کو ہم لوگ نے کسی rock کا نام دیا یہاں پہ angle جو بن رہا ہے 5 بن رہا ہے ٹھیک ہے angle کے سامنے والی side کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں perpendicular اس کو perpendicular کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوگی base اور یہ کیا ہوگی ہمارے پاس hypotenuse ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگی base اور یہ hypotenuse اچھا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کو ہم لوگ کسی یہ q کا نام تھا یہاں پہ یہ کیا تھا پی اور یہ کیا تھا ہمارے پاس origin یہ ہے پی کیو ٹھیک ہے پی کیو ایک vertically line ہے vertically جس طرح z axis line ہے same اسی طریقے سے یہ پی کیو line ہے تو اس کو ہم لوگ یہ base کس کے برابر ہے یہاں پہ z کے برابر ہے ٹھیک ہے اور hypotenuse کس کے برابر ہے یہاں پہ یہ raw کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ کس کے برابر ہے raw کے تو اب ہم لوگ اس پہ apply کرتے ہیں sine اور cause کا فارمولا جس طرح یہ apply کیا تھا اور ہمیں value چاہیے کس کی oq کی value چاہیے ٹھیک ہے کیا find out کرنا ہے oq oq نکال کے پھر اس one اور two میں ایکوئین میں پورٹ کر دیں گے تو اس میں اگر ہم لوگ sine کا فارمولا apply کریں تو sine کیا ہوتا ہے perpendicular perpendicular over hypotenuse ٹھیک ہے perpendicular over hypotenuse تو perpendicular کیا ہے oq اور hypotenuse کیا ہے یہاں پہ raw دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ raw تو اس کو cross multiply کر کے اگر ہم لوگ oq نکال لیں تو oq ہمارے پاس ہو جائے گا raw sine of phi ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوئی ایکوئین number آ جائے گی 3 آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ cause کا فارمولا apply کریں cause کیا ہوتا ہے base over hypotenuse base over hypotenuse base کتنا ہے ہمارے پاس base ہمارے پاس ہے z اور hypotenuse کتنا ہے ہمارے پاس یہ base ہمارے پاس کتنا ہے z اور hypotenuse کتنا ہے ہمارے پاس raw ٹھیک ہے تو cause phi ہمارے پاس آ جائے گا cause phi is equal to z over raw آ جائے گا ٹھیک ہے z over raw تو یہ ہمارے پاس کوئی کوئی number آ جائے گی یہاں پہ 4 اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں پوٹنگ کرتے ہیں پوٹنگ 3 in ایکوئین 3 in ایکوئین 1 and 2 ایکوئین 3 کو پوٹ کرتے ہیں 1 اور 2 میں تو ہمارے پاس x is equal to کتنا ہو جائے گا x is equal to ہو جائے گا oq کس کے برابر ہے oq ہمارے پاس برابر ہے raw sen 5 اور یہ کیا دیا ہوا ہے یہاں پہ cause of theta تو ایک تو یہ فارمولہ آ جائے گا ہمارے پاس rectangular coordinate system کا اسی طرح اگر ہم لوگ y میں پوٹ کریں تو y ہمارے پاس oq کس کے برابر ہے raw sen 5 اور یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے sin of theta اور تو ایک دوسرا فارمولہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا z ہم لوگ پہلے نکال چکے ہیں z is equal to ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے raw اس کو اگر from equation 4 میں سے نکال لیں 4 equation میں سے اگر z نکال لیں تو z ہمارے پاس ہے raw cause of phi یہ ہمارے پاس جو فارمولے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں rectangular coordinate system کے فارمولے ریکٹنگولر coordinate system کو کس سے شو کرتے ہیں x, y اور z شو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو فارمولے ہیں وہ ہیں rectangular rectangular coordinates rectangular coordinates system کے فارمولے ہیں جب ہمیں rectangular coordinate system جب ہمارے پاس سفیریکل پولر کوارڈینیٹس گیون ہوں سفیریکل پولر کوارڈینیٹس کیا ہوتا ہے رو، ٹیٹا اور فائی جب یہ ہمارے پاس گیون ہوں رو کی ویلیو بھی گیون ہو ٹیٹا کی ویلیو بھی گیون ہو فائی کی ویلیو بھی گیون ہو ٹھیک ہے تو ہم لوگ پھر اس میں سے آسانی سے ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم فائنڈ آٹ کرنے ہوں گے تو پھر ہم لوگ یہ تین فارمولے یوز کریں گے یہ کون سے فارمولے ہیں ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم کے فارمولے ہیں اب ہم لوگ انہیں پروف کرنا ہے سفیریکل پولر کوارڈینیٹ سسٹم کے فارمولے کون سے فارمولے پروف کرنا ہے سفیریکل پولر کوارڈینیٹ سسٹم کے فارمولے مطلب فائنڈ آٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے راو تھیٹا اور فائی تو وہ ہم لوگ پروف کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ریکٹینگولر کواڈینیٹ سسٹم مطلب ایکس وائی اور زی کی ویلیو کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم لوگوں نے ابھی نکال لی ہیں پھر ان کو یوز کر کے ہم لوگ کیا کریں گے سفیریکل پولر کواڈینیٹس کے فارمولے پروف کریں گے ٹھیک ہے تو جو ریزلٹ ابھی ہم لوگوں نے پروف کیے ٹھیک ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ لیے ریکٹینگولر کواڈینیٹ سسٹم فارمولاز آر یہ ایکس کا فارمولا یہ وائی کا اور زی کا ٹھیک ہے یہاں پہ کار سیٹا آپ پہلے لکھ دو یا بعد میں لکھ دو کوئیشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ ہوتا ہے رو تھیٹا فائی تو اسی وجہ سے پہلے میں نے رو والا فنکشن لکھا تھیٹا والا پھر فائی والا اسی طرح سے وائی لکھا اور یہ زی لکھا ٹھیک ہے سب سے ویلیو پہلے ہمیں فارمولا چاہیے اس رو کا فارمولا چاہیے تو یہاں پہ لکھتے ہیں فار اس رو اس رو کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے کالکولیشن کریں گے یہ فائنڈ اوٹ کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے جو ہمارے پاس تین ایکوئیزن ہے 1, 2 اور 3 تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایکوئیزن 1 کو 2 اور 3 کے ساتھ ایڈ بھی کر دیتے ہیں اور ان کے سکرنگ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایڈ کریں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سائیڈ کیا کر دیں گے ہم لوگ ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x کا سکیئر پلس y کا سکیئر پلس z کا سکیئر is equal to raw cos theta sin phi اور اس کا hole کا سکیئر پلس raw sin theta اور یہ sin phi اور اس hole کا سکیئر پلس raw cos phi اور اس کا hole کا سکیئر ٹھیک ہے اس کا سکیئر اوپن کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x سکیئر پلس y سکیئر پلس z سکیئر is equal to اس کا سکیئر اوپن کریں گے تو یہ والا جو سکیئر ہے اس کا بھی ہے اس کا سکیئر ہے سب کا سکیئر ہو جائے گا raw سکیئر یہ ہو جائے گا cos theta اور sin سکیئر phi پلس یہ آجائے گا رو سکیئر رو سکیئر سین سکیئر تھیٹا اور سین سکیئر فائی پلس رو سکیئر اور یہ ہو جائے گا کاز سکیئر فائی ٹھیک ہے یہ اوپن کر دیا اب اس میں سے پہلے ان دونوں میں سے ہم لوگ کامن لے لیتے ہیں رو سکیئر اور سین سکیئر فائی کیا لے لیتے ہیں کامن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں بھی کامن ہے اس میں بھی کامن ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا رو سکیئر سین سکیئر فائی کامن لے لیا ٹھیک ہے باقی رہ جائے گا cos square theta plus sin square theta ٹھیک ہے یہ کامل لے لیا باقی یہ والا factor ویسے کا ویسا row square اور یہ ہو جائے گا cos square 5 تو یہ آجائے گا row square sin square 5 ویسے کا ویسا cos square theta plus sin square theta 1 کے برابر ہوتا ہے اور یہ ہو جائے گا row square cos square 5 آجائے گا row square sin square 5 کو 1 سے multiply کریں تو ہمارے پاس وہی original result آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا x square plus y square plus z square is equal to row square sin square 5 plus row square اور یہ آجائے گا cos square 5 آجائے گا ٹھیک ہے تو row square ان دونوں میں سے کامل لے سکتے ہیں تو یہ row square کامل sin square 5 پلس cos square 5 ٹھیک ہے یہ آجائے گا تو یہ آجائے گا row square sin square 5 cos square 5 1 کے برابر ہوتا ہے first year میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو یہ آجائے گا یہاں پہ row کا square ٹھیک ہے تو implies that row square ہمارے پاس equal to آگیا یہاں پہ x square plus y square plus z square ٹھیک ہے taking square root on both side taking square root both side جب square root both side لیں گے تو یہ ہمارے پاس x square plus y square plus z square یہ square root میں آجائے گا یہ سے cancel row is equal to آجائے گا ہمارے پاس x square plus y square plus z square ٹھیک ہے یہ فارمولہ آجائے گا ہمارے پاس کس کا row کا فارمولہ آجائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ انہیں find out کرنا ہے theta کی value find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے far theta theta کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس equation 2 ہے یہ equation 1 ہے تو equation 2 کو divide کر دیتے ہیں equation 1 پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا y over x ٹھیک ہے y over x یہ اس پہ divide ہو جائے گا تو یہ آجائے گا row sin theta sin phi اور divided by ہمارے پاس یہ اس پہ divide ہو جائے گا ٹھیک ہے row cos theta اور یہ sin of phi جو یہ جیسے factor ان کو cancel out کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اور یہ cancel sin theta اور cos theta کس کے برابر ہوتا ہے 10 theta کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آجائے گا 10 theta تو implies that 10 theta ہمارے پاس is equal to آجائے گا y over x ٹھیک ہے اس میں سے ہم لوگ نے theta نکلنا ہے تو theta is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس 10 inverse y over x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کس کا result آجائے گا اس theta کا result آجائے گا ٹھیک ہے اس میں سے اگر ہم لوگ cause phi نکالیں تو cause phi is equal to ہو جائے گا z over rho یہ رو multiple either divide ہو جائے گا تو phi کیا ہو جائے گا یہ cause کا function دوسری طرف inverse ہو جائے گا cause inverse z over rho آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا third formula کا proof آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ والے ہمارے پاس جب rectangular coordinate system given ہوں تو ہم لوگ spherical polar coordinates آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ جب ہمارے پاس x y اور z کی value given ہو y اور x z over rho کی یہ جب values ہمیں given ہوں گی تو ہم لوگ spherical polar coordinates آسانی سے find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ formula پھر next آنے والی exercise میں انشاءاللہ ہم لوگ use بھی کریں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں cylindrical polar coordinates کیا ہوتے ہیں ان کے فارمولے ہم لوگ کس طریقے سے proof کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں cylindrical polar coordinates تو cylindrical polar coordinates کے لئے بھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کے لئے بھی ہم لوگ ایک diagram کی help کی مدد سے ہم لوگ cylindrical polar coordinates کے فارمولے proof کر لیں گے cylindrical polar coordinates کیا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم لوگ r theta اور z کہتے ہیں r theta اور z کو کیا کہتے ہیں cylindrical polar coordinates ٹھیک ہے تو three dimension میں ہمارے پاس تین لینے ہوتی ہیں ایک لین کو کہتے ہیں ہم لوگ x axis دوسری کو کہتے ہیں y axis اور third کو کیا کہتے ہیں z axis ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس initial line ہو گئی x axis اور یہ ہمارے پاس دوسری line ہو گئی y axis ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس third line ہو گئی z axis line ہو گئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ہمارے پاس three dimension میں کوئی point direction ہم لوگ نے لے لیا ٹھیک ہے تو اگر origin سے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا origin اس کو origin بھی کہتے ہیں pole reference point بھی کہتے ہیں یہ والا point ہوتا ہے اس کو پول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ origin بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں reference point بھی کہہ سکتے ہیں reference point بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی کہہ لیں تو اب دیکھیں اس origin سے ہم لوگ یہاں پہ کوئی بھی اس point تک یہ ہم لوگ M کا نام دیتے ہیں کوئی بھی ہم لوگ origin سے یہاں تک point لے لیں تو اس کو position vector کہتے ہیں یہاں position لینڈ کی طرح ہے تو یہ ہمارے پاس کسی x کے برابر distance کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک triangle بن رہے ہے یہاں پہ کوئی بھی ہمارے پاس angle بن رہا ہوگا جس کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں theta کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس r تو میں نے یہاں پہ لے لیا theta بھی لے لیا اب ہم بات کرتے z کی z ایک vertical line ہے ٹھیک ہے تو اس m سے لے کر op تک جو پوائنٹ تک جو ہم لوگ نے projection لیا اس کے distance کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں یہ z کا نام دیتے ہے کیونکہ یہ vertical line یہاں پہ z ہے تو اب ہم لوگ یہاں پہ triangle use کریں گے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے اس vertices کو n کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ triangle ہے ن om اس کو میں simple بنا دیتا ہوں triangle کیا ہے n om n om تو یہ triangle کچھ اس shape میں بن رہی ہے یہاں پہ کوئی angle theta بن رہے ہے یہاں پہ کوئی angle بن رہے ہے theta یہ x axis line ہے تو x کے برابر ہوگا یہ verticallyly line ہے تو y کے برابر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے o o یہ n ہے اور یہ m o سے لے m تک o سے لے m تک ہم تو اب ہم لوگ اس triangle پہ apply کر دیتے ہیں cause اور sin کا فارمولا cause ہمارے پاس base over hypotenuse base over hypotenuse کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس angle کے سامنے والی side کو پرپینڈکولر یہ ہمارے پاس کیا ہوگی base اور یہ کیا ہوگی ہمارے پاس کوئی hypotenuse ہوگی تو cause کا فارمولا ہوتا ہے base over hypotenuse تو base کس کے برابر ہے x کے اور hypotenuse کس کے برابر ہے r کے تو اس میں سے اگر میں x نکالنا چاہوں تو x is equal to ہو جائے گا r cause of theta ہو جائے گا اسی طرح سے اس triangle میں سے اگر میں sen کا فارمولا پلائی کادو sen کیا ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse perpendicular over hypotenuse تو perpendicular کس کے برابر y کے اور hypotenuse کس کے برابر یہاں پہ r کے تو اس میں سے اگر y نکالنا چاہوں تو y is equal to ہو جائے r sin of theta تو اس میں ہمارے پاس آتا z z کس طرح سے نکالیں z ہمارے پاس یہاں پہ ورٹیکل لین ہے یہاں پہ کوئی بھی triangle نہیں بن رہی تو یہاں پہ z is equal to کیا ہوگا z کے برابر ہوگا z is equal to z ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ نے values نکالنی ہے کس کی یہ بھی ہمارے پاس rectangular coordinate system کے فارمولے ہوتے ہیں x y اور z بھی کیا ہوتے ریکٹینگولر coordinate system کے فارمولے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ نے value نکالنی ہے r کی تو یہاں پہ calculation کرتے ہیں for r r نکالنے کے لیے یہ ہمارے پاس equation number 1 ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس equation number 2 ہو گئی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں 1 اور 2 equation کو add بھی کر دیتے ہیں اور ان کے square رنگ بھی لے لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا x square plus y square is equal to اس کا بھی square ہو جائے گا تو r square square theta plus r square sin square theta ان دونوں میں سے r square common لے لیں گے تو یہ ہو جائے g square theta plus sin square theta plus sin square theta کس کے برابر ہوتا one کے برابر ہوتا ہے تو r square آ جائے x square plus y square implies that r square is equal to x square plus y square taking square root on both side r ہمارے پاس equal to y square x square root cancel root ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا r کا ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے نکال 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 theta کا formula z تو is equal to z ہوتا ہے اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں سے ہم لوگ نے نکال نکال is equal to y qui value k r sin theta اور divided by r cause of theta تو یہ اور یہ cancel sin theta اور cause theta کے برابر ہوتا ہے 10 theta کے برابر ہوتا ہے تو implies that 10 theta ہمارے پاس is equal to ہو جائے y over x اگر اس میں سے theta نکال 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 تو 10 inverse y over x یہ فارمولا آ جائے theta کا تو یہ فارمولے ہم لوگ پھر آنے والی exercise میں انشاءاللہ use کریں گے ٹھیک ہے بہت ہی most important formula تھے ان کے prove میں نے کروائے اور last میں ہمارے پاس z equal to کیا ہوتا ہے z ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والے جو فارمولے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائیں سیلنڈریکل پولر کوارڈینیٹس کے فارمولے r theta اور z اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیلنڈریکل پولر کوارڈینیٹس کے فارمولے بھی اگر ہم لوگ انہیں prove کرنے ہو تو سب سے پہلے ہمیں rectangular coordinate system کے فارمولے ضرورت ہوں مطلب x y اور z کے فارمولے ضرورت ہوں تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم لوگ انہیں find out کرنا ہو cylindrical polar coordinates مطلب r theta اور z کی value find out کرنی ہو تو ہمیں rectangular coordinates x y z کی value given ہونی چاہیے اگر وہ given ہوگی تو پھر ہم لوگ r theta اور z آسانی سے نکال سکتے ہیں کیونکہ ایک لسٹ بنا کے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لیں پھر آنے والی exercise میں ہم لوگ یہ فارمولے use کریں گے ٹھیک ہے تو ایک میں list بناتا ہوں وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ note کر لیجئے اب اس lecture میں ہم لوگ نے تین قسم کے coordinates کے پہلے نمبر پہ ہوگا ٹھیک ہے یہ دوسرے نمبر پہ اور یہ تیسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ ہم لوگ نے بات کی rectangular coordinate system ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگ نے تین قسم کے فارمولے پروف کیا ٹھیک ہے کون کون سے rectangular coordinates کون سے ہوتے x y اور z والے ٹھیک ہے تو x کا فارمولا ہم لوگ نے پروف کیا وہ ہوتا ہے raw cos theta sin phi y is equal to ہمارے پاس تھا raw sin theta sin phi ٹھیک ہے اور z is equal to ہمارے پاس equal to ہوتا ہے z is equal to ہوتے raw cos of phi ٹھیک ہے ایک rectangular coordinate system کے یہ فارمولے ہم لوگ نے پروف کی تو یہ 1 یہ 2 اور یہ 3 4 نمبر پہ ہم لوگ نے ایک فارمولا x y z کا پروف کیا x is equal to ہوتا r cos theta اور y is equal to r sin theta اور z is equal to ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا z کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 5 اور یہ 6 ٹھیک ہے total ہمارے پاس rectangular coordinate system total 6 فارمولے ہو گئے جب ہمیں given rectangular spherical polar coordinates مطلب rho theta اور phi کی value given ہو تب ہم لوگ اگر ہم نے find out کرنا ہو rectangular coordinates تو ہم لوگ x y اور z کا formula apply کریں گے جب ہمارے پاس given rho theta اور z کی value r theta اور z کی value given ہو تو ہم لوگ find out کنا جب rectangular coordinates تو ہم لوگ formula apply کریں x y اور z کا یہ formula apply کریں گے ٹھیک ہے یاد رکھنا جب رو رو یہ sorry رو theta اور phi کیا ہو given ہو اور دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس spherical polar coordinates spherical polar coordinates spherical polar coordinates کون سے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں rho theta اور phi کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے سب سے پہلا formula میں نے جو prove کروایا وہ ہوتا ہے rho x square y square z square یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں رو square is equal to x square y square z دوسرا formula ہم لوگ نے prove کیا theta is equal to ہوتا ہے tan inverse y over x third number پہ ہم لوگ نے prove کیا phi is equal to ہوتا ہے cos inverse z over rho یہ فارمول ہے جب ہمارے پاس x y z کی value مطلب rectangular coordinate system کی value given ہو تب ہم آسانی سے spherical polar coordinates find out کر سکتے ہیں when x y z مطلب کیا rectangular coordinates rectangular coordinates rectangular coordinates کی value given ہوں تب ہم لوگ آسانی سے spherical polar coordinates find out کر سکتے ہیں کیونکہ x y z find out کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہم لوگ آسانی سے rho theta اور phi کی value نکال سکتے ثرڈ نمبر پہ ہمارے پاس cylindrical coordinates چھیک ہے cylindrical coordinates کیا ہوتے ہیں جب cylindrical coordinates given ہوں گے تو اس کا مطلب ہمارے پاس r theta اور z کی value given ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا formula r کا کس کے برابر ہوتا x square y square یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں r square is equal to x square plus y square دوسرے نمبر پہ theta is equal to 10 inverse y over x ٹھیک ہے ثرڈ نمبر پہ ہمارے پاس z is equal to کیا ہوتا ہے z کے برابر ہوتا z is equal to z کے برابر ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس rectangular coordinates given ہوں گے x y z کی value given ہوں گی تو تب ہم لوگ cylindrical coordinates آسانی سے find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ formula آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک بتانا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ